جی آپ کے پتا جی شہید ہوئے تھے لیکن میں آپ کو کہہ دیں وہ اس دن نہیں مرے تھے وہ اس دن مرے جس دن آپ نے کانگرس کو چھوڑا میرے دادا جی صدار بیند سنگھ جی انہوں نے کروانی دیش کے لیے دی کانگرس کے لیے نہیں دی ان میں اور انگریچوں میں کوئی فرق نہیں صرف کلر کا فرق ہے مجھاروں کروڑ کا مالک یہ چرنجی چننی ہے اور یہ گورا کس کو کہہ رہا ہے میں ماننی صدر سنگھ سے آگرہ کر رہی ہوں میرے لڑکے کی چھاڑی گردوارے میں ہوئی آج تک پولیس پوچھ رہی ہے کہ لنگر میں کیا کیا پکا تھا ڈال کتنے لگی تھی اور جو لنگر بنانے والا اس کو کتنے پیسے دیے گئے آج تک دو سال سے پولیس پوچھ رہی ہے مجھے اور اس چھاڑی میں ہجاروں کروڑ پر الگا ہے اور پردان جی بکے لے کر جا رہے ہیں پردان منتری جی اور ان کا سواگت کر رہے ہیں گریب کو لوٹا جا رہا ہے اس چننی کی یہ اپنی جیدہ پوچھیں ان کو یہ آپ گریبی کی بات کر رہے ہیں اگر سارے پنجاب سے سب سے امیر آدمی یہ نہ ہو پر سب سے کرپٹ نہ ہو میں اپنا نام بدل دوں گا دیش شیوہ برموہے ہیں شب کرمن تے کب ہوں نہ ڈروں نہ ڈروں اور سو جب جائے لڑوں نیچے کر اپنی جیت کروں مانیہ چیئرمن مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سرکار والے ہیں دس سار راجگاہ کے اگزاوسٹ ہو گئے ہیں اور اب ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں بچا ہے اور کوئی سنسیرٹی بھی نہیں ہے کتنی مہتنپورن چرچہ دیش کے بجٹ پہ ہو رہی ہے اور جب سے چرچہ شروع ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں نہ پردان منتری جی نہ ہوم منسٹر نہ فائنانس منسٹر آپ اس طرف دیکھو اس طرف دیکھو وہ خالی پرسیوں کو دیکھو یہ خالی پرسیوں کو دیکھو یہ خالی پرسیوں کو دیکھو یہ ان کو انتجار کر رہی ہے کہ کہا ہے ہمارا فائنانس منسٹر یہ سنسیرٹی ہے ان کی میڈو یہ سنسیرٹی ہے آپ لوگ تھوڑا سسانتی بنا کر رہے کہاں ہے ان کے میمبر کہاں ہے پرائن منسٹر کہاں ہے ہوم منسٹر کہاں ہے ہمارے متی منتری جنہوں نے بجٹ پیش کیا اور ان کو ہم نے بتانا ہے کہ بجٹ میں کیا نہیں دیا آپ نے اور کیا دیا یہ سنسیرٹی ہے دیش پوچھ رہا ہے ہمارے سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کی سنسیرٹی کیا ہے سپیکر ساہے مانیہ چیرمنٹ جی میں جب جیت کر آیا میں جب جیت کر آیا سب سے پہلے میں نے ماننی ہے شریف امبید کر صاحب کی مورتی پہ نمن کرنا چاہا میں وہاں گیا تو وہاں مورتی نہیں ہے وہاں سے اٹھا کر پیشے کر دی گئی کہیں لیکن یہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ مورتی پیشے کر سکتے آمید کر صاحب کی ان کی سوچ پیشے نہیں کر سکتے یہ ان کی سوچ کو مار نہیں سکتے اور ان کیوں اس سویدان جو انہوں نے دیا ہے اس کو بدل نہیں سکتے لوگوں نے بتا دیا ان کو کہ آپ سویدان نہیں بدل سکتے پوری مجاورٹی نہیں دی اسی لیے ان کو اور اس لیے میں ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سبوں کو ان چھوٹ بڑوں سب سم بسیں رویداس رہے پر سن ماننی ہے چیرمن جی 22 تاریخ کو بجٹ پیش ہوا مجھے بڑی خوشی تھی کہ بجٹ میں جا رہے ہیں پہلی بار آیا ہوں صدر میں جلندر کے لوگوں کا دنیاواد ہے جنہوں نے مجھے یہاں کھڑا کیا لیا کر ان بوٹروں کا دنیاواد ہے میں نئے کپڑے ڈال کر آیا کہ بہت کچھ ملے گا دیش میں دیکھنے کو بتانے کو پنجاب میں جا کر میں اور سارے ایم پی ہمارے پریس کانفرنس کریں گے کہ دیکھو کیا کیا ملے نئے کپڑے ملے جیسے آیا میں لیکن یہاں آ کر یہاں آ کر کھوڑا پہاڑ لکڑا چوہا بھی نہیں کچھ نہیں ملا ہمیں پورا مترہی ماں والا سلوک کیا گیا ہمارے ساتھ فیر ڈسٹیبیشن آف فانڈز نہیں ہوا یہ سرکار ہر ناغری کو ناغری کو برابر نہیں دیکھ رہی ہے چاسما راجنیتی والا لگایا ہوا ہے راجنیت چاسمے سے دیکھا گیا ہے اپنی سرکار بچانے کا فکر ہے کرسی کو پگڑے ہوئے ہیں اور یہ بجٹ دیش بچانے والا نہیں ہے صرف اپنی سرکار بچانے والا ہے پنجاب میں جو بھاڑ آئی ان کو دیکھی نہیں گریب لوگ جو منرگا میں کام کرتے ہیں جن کو کانگرس کی سرکار منمون سنگھ جی سرکار نے گرنٹی دی تھی سو دن کی یہ سو سے ایک سو ایک بھی نہیں کر سکے دو سو نہیں کر سکے یہ ان کی چار سو دہاڑی ان کا جو ویج ہے وہ بڑا نہیں سکے گریب کی کوئی سنوائی نہیں اس بجٹ میں پنجاب کے لیے کچھ نہیں دیا گیا جلندر انڈسٹری پنجاب کی ڈوب رہی ہے جلندر میں لیڈر انڈسٹری ہے جلندر میں سپورٹس انڈسٹری ہے وہ ڈوب رہی ہے کچھ اس کے لیے نہیں کیا ہیلس کے لیے کوئی ہسپیٹل نہیں دیا سمارٹ سٹی جلندر ڈگلیر کیا ہوا ہے وہاں پانی گندہ آ رہا ہے سڑکیں خراب ہیں ریلویز انڈر بج کی بات نہیں کی نشاہ ابھی راجہ بڑنگ جی نے بیجا بولا نشاہ اتنا پھیل گیا پنجاب میں لیکن سنوائی کوئی نہیں آدم پور ائرپورٹ کا انہوں نے کہا تھا نام ماننی ہے پردان منطری جی نے کہا تھا کہ اس کا نام گروہ رویداد جی کے نام سے رکھیں گے لیکن آج تک نہیں میں وہ بھی مان کرتا ہوں شیم بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جب چیرا تو ایک کترائے کھون نہ نکلا ماننی ہے چیرمنٹ جی چوبیس پچیس کے جو بجٹ میں ایسٹی میٹ دیئے گئے ہیں اس میں بتیس لاکھ کروڑ رپے کی آمدن دکھائی گئی ہے اور اٹھالیس لاکھ کروڑ رپے کا کھرچہ دکھایا گیا ہے سولہ لاکھ کروڑ سولہ لاکھ کروڑ کا گھٹا ہے آمدن اور کھرچ میں جس گھر کا سولہ لاکھ کروڑ کا گھٹا ہوگا ایک سال میں اس کی بروادی تیہ ہے اور یہ بی جے پی وارے تیہ کر رہے ہیں اور میں چودہ لاکھ کروڑ اس سال کرجہ لینے کی بات کی گئی ہے چودہ لاکھ کروڑ اگر ایسے ہر سال کرجہ لیں گے دیش کہاں جائے گا آج دیش میں پنننشل ایمرجنسی والے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور بی جے پی یہ حالات پیدا کرنے کے لیے جمعوار ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہر روج ایمرجنسی کی بات کہتے ہیں کرتے ہیں کہ ایمرجنسی لیکن جو دیش میں آج انڈکلیرڈ ایمرجنسی ہے اس کا کیا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ایک مشہور نوجوان جو ایک مشہور سنگر تھا اس کو گولیوں مار کے مار دیا گیا آج تک سدو موسیوڑا اس کے پروار کو انصاف نہیں ملا وہ دردر بٹک رہے ہیں یہ بھی ایمرجنسی یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ بیس لاکھ لوگوں دوارہ بیس لاکھ لوگوں دوارہ پنجاب میں میمبر پارلیمنٹ چنا گیا اور وہ این ایس سے لگا کر اندر رکھا ہوا ہے فریڈم آف سپیچ اس کی کانسیچونسی کے لوگوں کی بات یہاں نہیں رکھ پا رہے یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ بیپکش کے بیاکتیوں کو کیندری ایجنسیاں کاروائی کرنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں ان کو اندر رکھا جاتا ہے یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ہجاروں کسان ان کو خالے سانی کہا جاتا ہے جب وہ اپنی مانگ رکھتے ہیں ارے پنجاب کوئی دیش کی درتی نہیں ہے پنجاب ہمارے دیش کی درتی ہے ہریانہ میں نیشنل ہائی اوے کو پکا جام کر دیا ہے اور کسان یہاں تک نہیں آ پا رہے ان کو ملا نہیں جا رہا یہ بھی ایمرجنسی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے درداری کا مولیا ملا ہے آپ کو اس کی فیلنگ لے لو اچھا لگ رہا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ دیش کا ایک راج منیپور پچھلے ڈیڑھ سال سے جل رہا ہے اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ ہاتھ رس یوپی میں ایک ڈلیت لڑکی کو آدھی رات میں جبرن انترم سنسکار کیا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ مدیہ پردیش میں ڈلیت بیقتی کو کہ سر پر ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ اپنی عجت کے لیے دھرنا دے رہی محلاؤں پہلوانوں کو پردرشل میں پروپوگنڈا بتایا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ کوئی پترکار سوال کرے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے ایمرجنسی یہ بھی ہے کہ اپنی شکشہ کے لیے اترے شاتروں کو دیش دروی بتایا گیا ایمرجنسی یہ بھی ہے کس ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں سن لو بھئی سن لو ماننی ہے چیرمنٹ جی میں پنجاب کے ایک گریب پروار سے آتا ہوں میں جب پیدا ہوا تو میری پڑھائی ساری سرکار نے کی آج تک میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ کانگرس سرکار کی ریجربیشن پالسی اور امبیدکر صاحب کا دیا ہویا سویدان اور جو ہمیں سکولرشپ ملتا رہا کانگرس پارٹی نے گریبوں کو بچوں کو جو سکولرشپ دیا اس سے پڑھ کر میں نے پی ایچ ڈی تک کی بڑھائی کی ہے اور یہ دن کانگرس پارٹی کی ہے اور جب بی جے پی سرکار دو جرد چودہ میں آئی سب سے پہلے انہوں نے جو سب سے برا کام کیا وہ کیا سکولرشپ میں جو کے اندر کا نائٹی پرسینٹ حصہ تھا اس کو سکسٹی فورٹی کی ریشو پہ لے آئے اور دلیتوں کے پیٹ پہ لاکھ ماری سرکار رکھ اور آج بھی فسٹ کلاس سے لے کر ایٹھ کلاس تک کے سکولرشپ جو گریب لوگوں کے بچوں کو ملتے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں اس سرکار دوارہ یہ دلیتوں کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں اور منیورٹی کے بھی فسٹ کلاس سے ایٹھ کلاس پر کے سکولرشپ ایس سرکار کے دوارہ بند کر دے گئے ہیں بی جے جب یہ سرکار بنی دو جرد چودہ میں تو پردھان منتری جی نے دو مابدنڈ دیش کے سامنے دیش کی ایکانومی کو دیکھنے کے لیے رکھے ہیں ایک رکھا ڈالر کی قیمت دوسرا رکھا پٹرول اور ڈیجل کی قیمت اور میں آپ کو ماننی ہے جیرمین جی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس سال میں ڈالر کی قیمت پچیس روپے بڑھ گئی ہے دس سال میں اور ہمارے ماننی ہے پردھان منتری منمور سنگھ جی اور کانگرس کی سرکار میں یہ صرف تیرہ روپے بڑی تھی دول بڑی ہے اس سرکار میں اور موڈی جی اس سمیں بولے تھے چودہ میں جب سرکار بنی نہیں تھی ڈالر کی قیمت زیادہ ہونے سے جو روپے گرہ اس کے بارے میں موڈی جی نے اس سمیں بولا تھا کیا قارن ہے کہ دیش کا روپے پتلا ہوتا جا رہا ہے یہ جواب دینا ہوگا آپ کو دیش جواب مانگ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا پردھان منتری جی گر رہے ہیں یا روپے گر رہا ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ روپے کی اور سرکار کے بیج کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ سرکار زیادہ گر رہی ہے یا روپےہ زیادہ گر رہا ہے اور موڈی جی نے کہا تھا جس دیش کا روپےہ کمجور ہوتا ہے اس دیش کی سرکار کمجور ہوتی ہے اس دیش کا پردھان منتری کمجور ہوتا ہے میں آج میں آج کہتا ہوں کہ آج دیش کا روپےہ کمجور ہو رہا ہے آج دیش کی اگر کون میں ڈھوب رہی ہے کیا دیش کا روپےہ کمجور ہو رہا ہے یا پردھان منتری جی کمجور ہو گئی ہے یا دیش کی سرکار کمجور ہو رہی ہے دوسرا پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے کہا پردھان منتری جی نے دو ہزار چودہ میں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور منمون سنگھ جی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا دیش ڈھوب رہا ہے تو پچھلے دس سالوں میں پیٹرول کی قیمتیں تیئیس روپےہ بڑھ گئی ہیں پچھلے دس سالوں میں پیٹرول کی قیمتیں ڈیجل کی قیمتیں پینتیس روپےہ بڑھ گئی ہیں جبکہ پچھلے جو منمون سنگھ کا سمیتہ اس سے کروڑ ایل کی قیمت بیس ڈالر پرتیٹ بیرل کم ہو گئی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹرول بڑھ رہا ہے یا آپ کی کمپنیوں کی آپ کے آمدیوں کی آمدن بڑھ رہی ہیں کیا بڑھا رہے ہو کس کو دے رہے ہو دیش کا پیسہ کہاں جا رہا ہے پیسہ گریب لوٹا جا رہا ہے مانیا چیرمین جی آپ گاڑی پھول کرونے جاؤ پچاس لیٹر تیل ڈلواؤ دو ہزار پیاس سرکار کو چلا جاتا ہے چار پی پرتی کلومیٹر ہر بیقتی دیش کا گریب سرکار کو دیتا ہے چلنے کا ایک کلومیٹر چلو چار پر سرکار کو گئے اور سرکار چودہ لاکھ کروڑ کے گھٹے میں بیٹھی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں جی بجٹ میں بہت کچھ ملا میں ایک ائرپورٹ پہ گیا مانیا چیرمین جی تو مجھے ایک آدمی آیا اس نے گلدستہ دیا میرا سواگت کیا ابنندن ہے آپ کا میں نے کہیا بھئیہ آپ کون ہو میرا ابنندن کیوں کر رہے ہیں بولے جی ہم اڈانی جی کی طرف سے آپ کا سواگت کر رہے ہیں میں نے کہا بھئیہ آپ میرا سواگت کیوں کر رہے ہو بولے جی اب یہ ائرپورٹ ہمارا ہے اب ہم ہمیں اس کے مالک ہیں پچاس سال کے لیے ہم نے لے لیا ہے تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے آپ نے لے لیا آپ کا دنیا آواز میں جہاج میں چلا گیا جہاج میں گیا وہاں پھر مجھے بکے ملا وہ کہتے ہیں جی آپ کا سواگت ہے ہم کمپنی کی طرف سے کر رہے ہیں میں نے کہا یار انڈین ایئر لین کا جہاج ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کون ہو بھولے جی یہ جہاج اب ہماری کمپنی کا ہے یہ موڈی جی نے ہمیں بیج دیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا بیچو گے کتنا بیچو گے دیش کو میں ساتھ ایئر پورٹ پہ گیا میں ساتھ ایئر پورٹ پہ گیا جن میں لکناؤ اہمن آباد مینگلور جائپور گوارٹی تروندرم موئی یہ ساتھ کے ساتھ ایئر پورٹ اڑانی جی کی ہے پچاس سال کے لیے ان کو دے دیے گئے ہیں ان کا جو پتر ہے اس کی سادھی میں گفٹ کر دیے گئے ہیں اور ہزاروں کروڑ روپے سادھی میں لگا میرے لڑکے کی سادھی گردوارہ میں ہوئی سنو 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 ماننی ہے چیئرمن جی میرے لڑکے کی سادھی گردوارے میں ہوئی آج تک پولیس پوچھ رہی ہے کہ لنگر میں کیا کیا پکا تھا ڈال کتنے لگی تھی اور جو لنگر بنانے والا اس کو کتنے پیسے دیے گئے آج تک دو سال سے پولیس پوچھ رہی ہے مجھے اور اس شادی میں ہزاروں کروڑ پہ الگا ہے اور پردان جی بکے لے کر جا رہے ہیں پردان منطری جی اور ان کا سواگت کر رہے ہیں گریب کو لوٹا جا رہا ہے گریب کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور پردان منطری جی وہاں بکے لے کر ہجاروں کروڑ کے شادی میں جا رہے ہیں کوئی بات نہیں کیا کیا بیچو گے سارے ائرپورٹ جہاج بیچ دیئے آپ دیش کی سمپتی کے کسٹوڈین ہو مالک نہیں ہو آپ اس کو بیچنے کی گلتی مت کرو دیش برباد کرنے کی مت کرو آپ اپنے آپ کو سٹیٹس مین بولتے ہو آپ اپنے آپ کو دیش کے بہت بڑے خیر خواب بولتے ہو اور دیش کو بیچ رہے ہو گریب آدمی کہاں جائے گا ایک دن پردان سیوک جو ہار سمجھ کر پہنا تھا گلہ اپنا سجانے کو وہ ناغ بن کر بیٹھے ہیں گلہ کاتھ کھانے کو ماننی ہے چیرمنٹ جی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی انہوں نے پہلے بپار پہ کبجہ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور بپار کے مادیم سے دیش کی سطح پہ کبجہ کر لیا ان میں اور انگریچوں میں کوئی فرق نہیں صرف کلر کا فرق ہے یہ بھی پہلے سطح پہ کابج ہوئے اور پھر سطح کے مادیم سے آج یہ دیش کی راج نیتی کے مادیم سے پورے دیش کے بپار پہ اپنے آدھیوں کا کبجہ کر آ رہے ہیں اور میں بس ایک بات کر کے ایک بات کر کے بولی بولی ماریز ماننی ہے چیمبر جی کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ بیٹھ جی آپ کے پتا جی شہید ہوئے تھے لیکن میں آپ کو کہہ دوں وہ اس دن نہیں مرے تھے وہ اس دن مرے جس دن آپ نے کانگورس کو چھوڑا آج دیش راہول گاندی جی کی طرف دیکھ رہا ہے ماننی ہے چیرمین جی آپ وہ مجھے دھن کر رہے ہیں جی ان کو بولو بیٹھے ہیں وہ پجاب سے آئے سے اس کا مدر بھی ہے نہیں کہ مجھے تنگ کرتے رہے ہیں ماننی ہے سدھ سے سنیل چیرمین جی میں آپ سے نویدر کر رہا چاہتا ہوں کہ آپ انہوں نے میرا نام لیا میرے دادا جی صدار بیاند سنگھ جی انہوں نے کروانی دیش کے لیے دی کانگورس کے لیے نہیں دی دیش کے لیے دی اور یہ اس چننی کی یہ اپنی جیدہ پوچھیں ان کو یہ آپ گریبی کی بات کر رہے ہیں اگر سارے پنجاب سے سب سے امیر آدمی یہ نہ ہو پر سب سے کرپٹ نہ ہو میں اپنا نام بدل دوں گا ہجاروں کروڑ کا مالک یہ ایک چرنجید چننی ہے اور یہ گورہ کس کو کہہ رہا ہے میں ماننی سدھ سے آگرہ کر رہی ہوں وہ کہاں کہ ہے یہ پہلے بتایں وہ سونیاں گاندی جی کہاں کہ ہے یہ سب سے میٹو میں یہ سارے کیسوں میں یہ سب سے کرپٹی ہے ماننی ہے چیئرمنٹ جی آپ کا دینے بعد ماننی ہے چیئرمنٹ جی بیٹھو راجہ بولوں گا بولوں گا اس کو بٹھاؤ اپنے ہاتھ بھی بٹھاؤ ماننی ہے چیئرمنٹ جی میں لاست بات کر کے بیٹھ جانا ہے اور میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ارے سنو بھئیہ بہت کفٹی ہے میں ماننی سدوسی سے آگرہ کر رہی ہوں کھولوں گا بلوں میں ماننی ہے چیئرمنٹ جی آدم قولٹ اس گئی دا آدم یہ کیا ہا رہا ہے انہوں کو بھوٹ نہیں پتے لہے میں ماننی ہے سدوسی سے آگرہ کر رہی ہوں آپ سب اپنے اپنے استان پر بیٹھے سبھا کی کاروائی دو بجے تک استگیت کی جاتی ہے